نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین سم آمین ہاں جی آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے کتاب الگسل بخاری کی مکمل کی تو اب سام آپ کر لیجئے غسل کے مسنون آداب غسل شرعی استلاح میں اگر گرمیٹیکلی دیکھیں تو غسلہ کا مطلب ہے دھونا اور غسل شرعی استلاح میں ایک خاص مسنونہ ترتیب سے جسم کے آزا کو اس انداز میں دھونا کہ ناپاکی سے پاکی حاصل ہو جائے تو گویا ابتدا ہی میں یہ یاد رکھئے گا کہ غسل کے لیے مسنونہ ترتیب کو ملہو سے خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے جیسے وضو میں بات ہوئی تھی کہ وضو کے درمیان بیچ میں سابن لگا کے مون کو دھونا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا وضو کی ترتیب کو ڈسٹرپ کرے گا ویسے ہی پاکی اور تہارت کے غسل کے درمیان کوئی اور عمل کرنا چاہے وہ صفائی اور تہارت ہی کے نظر سے کیوں نہ ہو رہا ہو وہ مسنونہ ترتیب کو ڈسٹرپٹ کرنے والا عمل اس غسل کی اس غسل کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا اور غسل سے پاکی حاصل نہیں ہوگی سو ترتیب کو ملہو سے خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے کتاب الغسل میں ہم نے وضاہ سے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بساوقات وضو کے بعد اور بساوقات وضو سے پہلے استنجا کیا تو اگر ترتیب کو رکھیں تو غسل میں سب سے پہلے استنجا رفع حاجت کی اگر طلب ہے تو رفع حاجت اور استنجا شرمگاہ کو کسی ناپاکی کسی پلیدگی اور کسی گندی لگی ہوئی چیز سے دھو کر صاف کرنا اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ دو حالتیں حیز اور نفاس حیز وہ جو ایام مہواری کا خون اور نفاس وہ خون جو کہ وضائے حمل یا ڈیلیوری کے بعد کچھ دن جاری رہتا ہے اس سے پاکی کے قسل پر استنجا صرف پانی سے نہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے حدیث کی تاقید ہے کہ شرمگاہ کو کسی خوشبودار روئی کے ٹکڑے ریشم کے گپڑے وغیرہ کے ساتھ مل کر صاف کیا جائے گا آج کے دور میں اگر کوئی پرفیومڈ روئی یا ریشم کا ٹکڑا نہ بھی استعمال کیا جائے یا کوئی پرفیومڈ وائپس وغیرہ نہ بھی استعمال کیے جائیں اور اس کی جگہ اگر پرفیومڈ کوئی سابن وغیرہ بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ اس کے لیے قفائت کرے گا عام غسل کے لیے صرف پانی سے استنجا کرنا لیکن حیز اور نفاس یا استحاضہ کی غسل سے پہلے کسی خوشبودار کپڑے روئی کے ٹکڑے یا سابن خوشبودار کو استعمال کر کے استنجا کرنا خدیث کی تاقید میں خاص طور پر خواتین کے لیے موجود ہیں استنجا کے بعد اور استنجا کے دوران دائیں ہاتھ سے پانی بہا کر بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سنت کی تاقید سے ثابت ہے استنجا کے بعد ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے استنجا کے بعد اگلا عمل وضو وضو سے پہلے ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے خاص طور پر اگر ہاتھ استنجا کے بعد ضرور دھویا جائے گا یا ہاتھ پر کوئی نجاست یا پلیدگی لگی ہو تو بھی اس کو دھونا لازم ہے برطن میں ڈالنے سے پہلے اگر ہاتھ پر گندگی اور نجاست ہے یا ہاتھ سے استنجا کیا گیا ہے تو برطن میں ڈالنے سے پہلے یقیناً ہاتھ کو دھویا جائے گا کچھ کی آراب ہر کیف موجود ہے کہ جنابت والے کا ہاتھ ناپاک ہے اور اس کو بہر کیف برطن میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا ہے اور جنابت والے کے ہاتھ کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اگر دھویا نہ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا لہٰذا شبہ کے حوالے سے یہ بہتر اور مستخب ہوگا کہ ہر حال میں ہی بزو سے پہلے ہاتھ کو برطن میں ڈالنے سے پہلے دھو لیا جائے ہاتھ دھونے کے بعد بزو بزو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے لیکن جنابت کی حالت میں چونکہ ذکرِ الٰہی اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا جائز نہیں اس لیے صرف بسم اللہ کے کلمات صرف بسم اللہ کا کلمات دل میں ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ بزو کے تکمیل کے لیے لاسم ہے اور اس کے بعد نماز کا سا بزو پہلے ہاتھ کا دھونا اور نماز کے وضو میں جس چیز کا لازم احتمام ہوگا پاکی کے غسل کے وضو میں وہ یہ کہ حلق تک اچھی طرح پانی پہچانا قرارے کر کے اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا یہ جنابت یا کسی پاکی کا غسل اس سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے یہ ناک اور حلق کا احتمام سنت سے ثابت ہے وضو میں وضو کو تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے پاؤں کے دھونے کے دو طریقے موجود ہیں آپ نے کچھ موقعوں پر پاؤں اس سے پہلے ہی دھو لیے یعنی پورا وضو کر لیا اور کچھ موقعوں پر آپ نے وضو پورا کر کے صرف پاؤں کا دھونا مؤخر یعنی پوسٹ پون کر کے اس کو غسل کے بعد جگہ سے ہٹ کر ادا کیا گویا وضو میں پاؤں ساتھ بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور غسل کی تکمیل کے بعد بھی وضو کے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے استنجہ ہاتھ کا دھونا وضو کا کرنا اس کے بعد اگلا عمل غسل غسل میں پہلا عمل سر پر پانی ڈالنا سر پر پانی ڈالنے کے حوالے سے مختلف سنت کے طریقے حدیث کے حوالے سے ملتے ہیں سارے سر پر تین دفعہ تین لب پانی ڈالنا دائیں اور بائیں حصے کر کے ان پر تین تین دفعہ پانی ڈالنا پہلے دائیں پر تین پھر بائیں پر تین یا پہلے دائیں پھر بائیں اور پھر درمیانہ حصہ ان پر ایک لب پانی ڈالنا یہ تمام طریقے سر کے حوالے سے سنت سے ثابت ہیں سر کو دھوتے وقت سر کا مسا یعنی بالوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے سر کا مسا یعنی بالوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے کچھ آئمہ کے نزدیک یہ واجب اور کچھ کے نزدیک یہ سنت ہے بہر کیف اس کو واجب یا سنت جیسا بھی تصور کیا جائے خلال یا تخلیل سر کے بالوں کی واجب یا سنت جیسا بھی تصور کیا جائے یہ ضرور واجب ہے کہ سر کی جلد اور بالوں کی جڑوں تک پانی ضرور تری پہنچائے یہ واجب اس کے بغیر غصر مکمل نہیں ہوگا سر کے دھونے کے حوالے سے ایک لچک جنابت کے حوالے سے موجود ہے وہ خواتین جن کے سر کے بال بہت باریکی اور احتمام سے گوند دیے جاتے ہیں جیسے وہ میٹیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں گوندے جانے والے بال اگر جنابت کے غصل سے پہلے نہ کھولے جا سکیں یہ نہیں مجبوری کی حالت ہے تو اگر نہ کھولنے والی خاتون اس چیز کا احتمام کر سکے اور یہ لازم کر سکے کہ گندی ہوئی حالت کے باوجود بھی پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا اور سکن سر کی سکن اور کھال خوشک نہیں رہ جائے گی تو جنابت کے بعد کیے جانے والے غصل میں اس چیز کی لچک اور چھوٹ موجود ہے البتہ حیث اور نفاس کے بعد کیا جانے والا غصل اس میں خواتین اسلام کو اپنے بال کھولنے لازم ہے یہ واجب ہے اس کے بغیر غصل مکمل نہیں ہوگا حیث اور نفاس اور مستحضہ کا داڑی کا خلال امام ابو حنیفہ کے نزدیک غصل میں واجب ہے امام شافرہی اور امام مالک کے نزدیک سنت سے ثابت اور مستخب ہے سر کے دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر پانی بہایا جسم پر پانی بہانے کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک نہیں رہنا چاہیے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا واجب ہے اور تین دفعہ بہانا بھی سنت سے ثابت مستخب ہے پانی بہاتے وقت ملنا کچھ آئیمہ کے نزدیک واجب ہے اور تین آئیمہ کے نزدیک پانی کے بہانے کے دوران ملنا مستخب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے کوئی اب بہتر ہوگا کہ پانی تین ہی دفعہ بہایا جائے اور تینوں دفعہ ساتھ مل لیا جائے تاکہ استحباب اور وزل کی فضیلت بڑھ جائے استحباب کے معاملے کے لیے میں پھر دہر آ رہی ہوں اپنے غسل کو افضل بنانا اور اس عمل کو مستخب بنانے کے لیے اور استحباب کا معاملہ اور درجہ حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پانی تین دفعہ بہایا جائے اور ساتھ جسم کے آزا کو مل بھی لیا جائے پانی بہانے کے دوران اس میں تمام لازم ہے اگر کوئی رنگز یا انگوٹیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں کوئی نوز پنز ہیں کوئی ائر پنز ہیں کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو اچھی طرح سے ہلا لیا جائے تاکہ ان کے نیچے کوئی جسم کا حصہ خوشک نہ رہ جائے کیونکہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا سارے جسم کے آزا کی مکمل تری واجب ہے غسل کی تکمیل کے لیے جسم کو دھونے کے بعد پاؤں کو الگ ہٹ کر اگر وضو کے بعد نہیں دھویا تھا تو پاؤں کو ذرا ہٹ کر پاؤں کو دھونا سنت سے ثابت ہے یہ مسنون ترتیب غسل اور وضو کے دوران ملہوز رکھنا لازم اور واجب ہے اس کے بغیر وضو اور غسل مکمل نہیں ہوگا اگر کسی نے اس کے علاوہ سابن شیمپو کوئی اور پاؤں نیلز کسی اور چیز کی پاکی تہارت صفائی کا احتمام کرنا ہے تو اس عمل سے الگ ہٹ کے یہ عمل اس کے بعد یا پہلے کیا جائے گا اور بعد میں کرنا بہتر ہوگا لیکن اس عمل کے دوران خلل انداز شیمپو سوپس وغیرہ کے استعمال سے ترتیب میں خلل نہیں ڈالا جائے گا غسل اکیلے کرنا درست اور پسندیدہ ہے اکیلے تنہائی اور خلوت میں برہنا یا بے لباس ہو کر غسل کرنا جائز ہے بیٹھ کر غسل کرنا پسندیدہ اور مستخب ہے کھڑے ہو کر غسل کرنے کی اجازت موجود ہے لیکن بیٹھ کر غسل کرنا پسندیدہ اور مستخب ہے تنہائی میں بھی سطر کو ڈھاپنے کا احتمام افضل ہوگا مل جل کر نہانا ہمام وغیرہ کا یہ تصور پسندیدہ نہیں ہے مجبوری کی حالات میں اگر یہ ضروری ہو جائے تو پھر تو پھر اس میں سطر کو ڈھاپنا اور پردے کا احتمام لازم ہے غسل کے دوران پردہ اوٹ کا احتمام سنت میں معقدہ ہیں اگر آج کل کے واش رومز کی طرح کا وہ معاملہ بیت الخلا وغیرہ میسر نہ ہو تو کسی چادر کسی چارپائی کسی کی مدد سے یہ پردہ کرنے کا احتمام کرنا ہے اور اگر بیت الخلا میسر ہو تو دروازے کا چٹخنی کا کنڈی کا بند کرنا اور باہر سے آتے وقت دستک اور اجازت کے دینے کے آداب کو رائج کرنا بھی لازم ہے غسل کے لیے بیت الخلا میں قیام بغیر وجہ کے طویل کرنا نا پسند دیتا ہے بیت الخلا میں ٹھہرنا صرف ضرورت کی حد تک بغیر وجہ کے اس کو لمبا کرنا پسند دیتا نہیں ہے بیت الخلا میں گفتگو کرنا بات کرنا یہاں تک کہ سلام تک کا جواب دینا پسند دیتا نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے کچھ حالتیں برتن کسی بی برتن سے غسل کیا جا سکتا ہے کم اس کم پانی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ غسل فرماتے تھے وہ ایک سا پانی ایک سا پانی جو آج ہماری مقدار میں تقریبا پونے تین سیر کے برابر ہے آپ نے کم اس کم اتنے پانی سے غسل فرمایا اس سے زیادہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس راب وقت اور پانی کے اس راب سے بچنا بہر قیف بہتر ہے غسل کے دوران خوشبو کا استعمال کرنا خلاب وغیرہ کے حوالے سے جو ہم نے حدیث پڑی کہ آپ صلی اللہ وآلہ نے پانی منگوایا اور اس میں خلاب منگوایا تو خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے غسل کب واجب ہے جنابت کی ناپاقی ازواجی تعلق مجامعات مباشرت جنابت کی ناپاقی کے بعد غسل واجب ہے جنابت کی حالت میں اگر منی خارج نہ بھی ہو اور انزال نہ بھی ہو اور صرف عزو خاص کا شرم گاہ میں دخول کا معاملہ ہو تب بھی غسل واجب ہے کچھ احادیث جو اس کو واجب نہیں قرار دیتی وہ احادیث اب منسوخ ہیں وہ احادیث ابتدائی مراحل کی ہیں اور وہ بعد میں آنے والے حدیث کے واقعات کے حوالے سے منسوخ ہیں جنابت کی ناپاکی کے بعد وضو فوراً کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کرنے کے بعد سونا کوئی مجبوری کے تحت کوئی ذاتی کام کرنا نکلنا ملنا جنا آنا جانا جائز ہے لیکن پسندیتا نہیں مجبوری کی حالت میں یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے حد امکان جلدی کر کے غسل کر کے پاکی کا حاصل کرنا مستحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جنابت کے بعد سونے سے پہلے غسل کرنا سنت کا طریقہ ہے لیکن بغیر غسل اور وضو کرنے سے کہا اگر کوئی بال نہ کھول پائے تو لچک موجود ہے بشرت کے تھال سر کی تر ہو جائے دو جمع کے درمیان کم از کم وضو ورنہ دو جمع کے درمیان غسل کرنا مستخب ہے لیکن اگر دو دفعہ مجامیت کرنے کے درمیان اگر غسل نہ بھی کیا احتلام مرد اور عورت جس کو احتلام کی کیفیت ہو اور حدیث کے الفاظ ہیں اگر تُو تری پائے یا تُو تری نہ پائے اور تجھے اس کا علم ہو جائے تو احتلام کے بعد بھی یہ ناپاکی کو دور کرنے کے لئے غسل واجب ہے حیز نفاظ کی پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل فائزہ تطہرنا جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں جب کسی قسم کی رتوبت میں رنگت نہ رہے تو یہ غسل جلد از جلد کرنا واجب ہے نفاظ اور حید سے پاک ہونے کے بعد اس عمل میں تاخیر کرنا نمازوں کی قطاہی سستی اور قاہلی کا طریقہ اختیار کرنا یہ فرض کی قطاہی ہوگی مستحائزہ کے لئے بھی بال کھول کر غسل کرنے کا طریقہ اور میت کا غسل دینے والی یا میت کا غسل دینے والا مرد اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے واجب نہیں ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے محاقدہ ہے لیکن نہ کیا جا رہا کیا جا سکتا ہو فوری طور پر تو وضو ادا کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن قریبی ترین سہولت اور آسانی میں غسل کا کر لینا مستحب ہوگا جیسے وضو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نواقص الوضو میں وضو کی پاکی حاصل کرنے کے لئے یا پانی ہی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال کرنا سخت کسی زخم کسی بیماری کے لئے ضرر رسان یا نقصان دے ثابت ہونے کا امکان ہو تو پانی کی جگہ بقائدہ غسل کی جگہ تیمم غسل کے لئے بھی کافی ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان احکامات کو یاد رکھنے اور معاشر کی لاعلمی اور جہالت کو دور کرنے کے لئے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جیسے وضو کے دوران ویسے ہی غسل کے دوران کوئی کلمہ پڑھنا اور کوئی دعاوں کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے لنا ملہ دون کار رحمہ ان نکا ان تل واحب آمین سوما آمین ملہ